موسیقی اور بار یہ چیز ذاتی طور پر پریکٹیکل سے گزری اللہ نے فرمایا ہر مشکل سے نکلنے کا رشتہ بھی دے گا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ اور اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا کہ تُو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا ایک سیابی تجارتی آف بن مالک رضی اللہ تعالی کہتے ہیں میرا بچہ کافروں نے قید کر لیا گھر میں غربت پہلے بڑی زیادہ تھی میں دروازہ رسول پہ آیا حضورؑ آپ کیا کروں تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا پروسہ اللہ کی ذات پ پہکار توقع اللہ کی ذات پ پہکار اور گھر جا کے تصمیلیں کے میاں بی 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 بیů tenants جا اور پڑو لَا حَوْلَوَ لَا قُوَّةَ إِلَّا مِلَّاِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ جا پڑو جا کر کہتے ہیں میں گھر بیٹھا بھی چند تصمیلیں پڑھی تھی کہ دروازے پہ دستکو دروازہ کھولا تو میرا بیٹا دروازے پکڑا تھا پلٹ کے دیکھا تو چار سو بکریاں ملایا تھا اور میں نے کہا بیٹا یہ کیسے آگئی کہاں لگے اپا جی مجھے ایک حویلی میں کافروں نے قید کیا ہوا تھا میں بڑا پریشان تھا لیکن ابھی تھوڑا دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا ہے میں نے یوں ہاتھیں لیا تو رسیاں کھول گئی باہر نکلاؤں تو دو تین بندوں پہ نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ بیوش ہو کے گرے ہوئے تھے چار سو بکریاں بھی تھیں میں نے دروازہ کھولا بکریاں میرے ساتھ دوڑنے لان گئی ہیں تو میں چار سو بکری بھی لے آیا ہوں پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا ہوں پر میلوں کا سفر ہوا وہ آئے ہی نہیں والد کہنے لگے بیٹا چلو پہلے مصطفیٰ کریم سے جا کے پوچھ لیں دیکھیں کیسے مالی مسئلہ علوتے ہیں حضور سے جا کے پوچھیں کہ مالے لئے یہ جاہز بھی ہے کہ نہیں کہتے ہیں دروازہ رسول پہ جا کے ہم کھڑے ہوئے تھے کہ نبی پاک نے فرمایا دیکھا رب کریم کا فضل دیکھا فرمایا تیرا بیٹا بھی آ گیا ہے تیری غربت کا بھی حال ہو گیا ہے یہ کافر کا مال ہے اسے مالِ غنیمت سمجھ کے استعمال کا تیرہ ہی ہے امامِ کرتبی نے لکھا ہے حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے بڑا دکھی ہوں بڑا پریشان تو حضور نے وظیفہ بتایا فرمایا جب بھی گھر جاؤ نا گھر والوں کو سلام کہنے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جاؤ سلام علیکم کہے اور تین دفعہ سورت اخلاص پڑھ دیں اور سورت بھی وہ بتائی جو سب کو آتی ہے تُلْهُ اللَّهُ اَحَد اللَّهُ سَمَدْ لَمْ جَلِدْ وَلَمْ جَلَدْ بڑے مسئلے حل کرتے تھے ہمارے فٹا فٹ بول پڑے وہ سے آبی کہنے لگے حضور میری تو چھوٹی سی فیملی ہے کئی دفعہ بچے گھر نہیں ہوتے ننے آل گئے ہوتے ہیں تو پھر کیا کروں حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نانا ہو تو اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ دیں تیرے نبی کا کرم تو تیرے گھر میں ہوگا حضرتِ حلس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ بندہ واپس آئے اور ریزلٹ بتائیں کہتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو عجیب بات کی انہوں نے ہمسائیوں سے کئی دفعہ بندی کی نہیں نہ اتنی بندی اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر ہی رہے یہ کہیں مجھ سے تگڑے نہ ہو جائیں کہتے ہیں وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا حال ہے تیرا تو عرض کرنے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ تو میں نے اپنے لئے پوچھا تھا پر میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے حضور ہو تو میں نے اپنے لئے پوچھا تھا اور میرے دائیں بائیں والے لوگوں بڑی برکت ہوئی ہے تو میرے معبوب مسکرانے لگے حضور فرمانے لگے گویا برکتیں تیرے گھر میں جب برسی ہیں تو چھن چھن کے ان کا فیاد اللہ نے تیرے ہمسائیوں کو بھی